سترہ اگز دوہزار بائس کی بڑی خبریں سمات فرمائے اردگان گوٹا ریس زیلنسکی کی ملاقات ہونے والی ہے یوکرین میں جمرات کے روز یہ خبر یوین نے دی ہے پولینڈ کے پی ایم جو پرائی منیشٹر نے الزام لگایا ہے کہ یورپین یونین کو فرانس اور جرمنی بلکل منمانی طریقے سے چلاتے ہیں اور تیسی خبر یہ ہے یوکرین کے پریسیڈن زیلنسکی جہے اس نے فون پر ایمینویل میکرون سے بات کرتے ہوئے کنڈم کیا ہے رشیہ کے نکلیر ٹیرریزم کے بارے میں یہ جہے نیوز چاہی ہوئی ہے اسٹونیا نے جہے سوویٹ ایرا کی میموریل جو بنی ہوئی تھی اس کو ریموو کر دیا ہے یہ یوکرین پر حملہ کے احتجاج کے طور پر پوٹین نے جہے ویسٹن کنٹریز کو الزام لگایا ہے کہ یہ لوگ ایشیا پیسیفک میں بھی نیٹو کی طرح جہے وہ ارگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ خبر ہے لسٹریس اسونت کی جو الیکشن کمپین چل لی ہے تو وہ لوگ چائنائی گوز سینٹر بنائے ہوئے ہیں اور دوسرا مدہ کے بارے میں بات بہت کم کر رہے ہیں اس کے بعد یہ خبر ہے کہ پاکستان میں بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایک آئل ٹینکر سے جس میں بیس لوگوں کی سپوٹ ڈیتھ ہو گئی ہے یہ پنجاب کے پروونس ملتان میں یہ حاصل پیش ہوا ہے اس کے بعد یہ ایک خبر ہے گجرات میں جو دنگے ہوئے تھے دو ہزار دو میں تو بلکی سبانوں کا کیس سے مشہور ہے کہ گیارہ لوگوں کو گینگ ریپ کیس میں جہے اندر کیا گیا تھا تو ان کو گجرات گورنمنٹ نے چھوڑ دیا ہے تو یہ جو ہے وومن ڈسپیٹ کے بارے میں ایک سوال اٹھ رہا ہے اس کے بعد یہ ایک خبر ہے کہ فرانس کا جو فوجی لوگ تھے مالی میں وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تو نو سال کے بعد وہاں سے سارے فوجی جہے واپس آ گئے ہیں اور وہاں کے حالات ان سے نیس ادھر پائیں گے تو مالی جہے افریقہ کنٹری ہے انڈونیشیا کے پریسیڈنٹ جہے جو کو ویڈوڈو انہوں نے جہے اپنے انڈیپنڈنس کے موقع سے ستر اگرس کا انڈیپنڈنس رضا ہے اس کے موقع سے سٹرانگ ایکنومی کا دعویٰ کیا ہے کہ ہماری ایکنومی سٹرانگ ہے جیس ٹونٹی میں ہم اچھے سے بات کر سکیں گے یہ خبر ہے ویسٹ افریقہ سے انگولا میں بائیس اگست کو الیکشن ہونے والا ہے اور کانٹے کی ٹکر ہے موجود اب پریسیڈنٹ یا پھر اپوزیشن میں چائنہ کا جو سرویشپ آنا تھا شریلنکا جس کے بارے میں کافی ہنگامہ تھا انڈیا کے طرف سے بہترازات تھا اور امریکہ کے طرف سے وہ شریلنکا پہنچ گیا ہے اور ہمپن ٹوٹا پہ جہے وہ ڈاک ہو گیا ہے اور چائنہ جہے وہ اپنی بات منوا لیا شریلنکا